ہلو فرینڈز گوڈ مارننگ میں سیما اپنی لکھنی گارڈن سے آدمی اپنے آپ کے ایک بہت خوصورت پلانٹ سے ملا رہی ہیں وہ گلاب کا ہے دیکھیں کتنا سندر ہے اس میں کتنے سارے فلارس آئے ہوئی ہیں اس کو میں چھوڑتا سا لے کے آئی تھی نرسنی سے تو مجھے لگتا تھا پتہ نہیں اس میں فون لکھ لیں کہ کیسے کیا ہوگا اور جب یہ بڑا ہوا پچھے ساتھ مہنا ہو گیا ہے جب یہ بڑا ہوا ہے تک دیکھیں اس میں کتنے سارے فلارس آئے مجھے بہت پسند ہے اپنا اور اس میں خوئی خاص زیادہ کیا کرنی ضرورت میں پڑی پچاس پرسنٹ میٹی ڈالی گارڈن کی اور پچاس پرسنٹ پچیس پرسنٹ اس میں گوبر کی کھار ڈالی تھی اور پچیس پرسنٹ برمی کمپوسٹ اس کے بعد میں میں نے اس میں 10-15-20 دن کے انترال پر ڈی اے پی کی دارے ڈال دیتی ہوں پچے پچے دانے کنارے کنارے میں ڈال دیتی ہوں دیکھیں کتنا بوشی ہو گیا ہے ہاتھ بھی کہیں سے لگانے جگہ نہیں بچی ہے ایک چیز اس میں ہے کہ یہ سب سے پہلے جب پلان نکلتا ہے تب پنک کلر کا ہوتا ہے اور اس کے بعد میں دھی میرے جب بڑا ہونے لگتا ہے تو بائٹ کا رکھا ہو جاتا ہے دیکھیں کتنے ساری برٹس اس میں آگئیں کتنے سارا جتا خوبصورت میرا فلاو پلانٹ ہے یہ دیکھئے یہ سب سے خوبصورت میں گارڈن کا یہ گلاب کا پلانٹ لگتا ہے بہت ہی اچھا لگتا ہے اور یہ اسے بہت زیادہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے بس جب مٹی اس کی سوک جائے جب اس کی مٹی بلکل بھول بھولی رہا تو میں نے اس کو کل ہی پانی دیا ہے دیکھیں مٹی گینی دے اور جب ایک ایک فلاور جب ہی ٹوٹ جاتا ہے اس کا تو اس فلاور کو یہاں پہ سے جیسے یہ ہے یہاں پہ جھڑ گیا اس کو ایسے توڑ دیجئے اس کو ایسے توڑ دیں گے تو یہاں پہ دوسری بڑھ نکلنے لگے گی اور بہت خوبصورت خود بڑے بڑے سے فلاور نکلیں گے اس کو اس میں انرجی زیادہ لے لیتا ہے اسی ویسے اس کو میں توڑ دیتی ہوں جہاں فلاور کھل کے ختم ہو اس کو میں توڑ دیتی ہوں اسی ویسے سارے سارے پودھوں میں یہی کرتی ہوں اور یہ میرا بہت خوبصورت فلاور پرانٹ ہے گلاب کے دیکھیں اس میں کتنی کتنی بڑھس ہیں ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹ نو دس اس میں دس بڑھس نکلیں گے کم سے کم اس میں سو فول ہیں سو بڑھس نکلیں ہیں دوسرا میرا یہ والا گلاب ہے یلو گلاب ہے دیکھیں اس میں بہت خوبصورت ہے اس میں بھی چھوٹا ہے اس میں تین چار فول آ چکے ہیں اور اس میں بھی ویسے میں نے پچاس پرسنٹ گارڈن سوائل اور پچی پرسنٹ گوبر کی سڑکھات اور پچی پرسنٹ برمی کمپوز اس کے بعد میں اس میں میں اکیلے کے پانی ڈال دیتی ہوں دس دن کے بعد میں اور جو بھی کچن کا نکلتا ہے پانی ڈالچاوال سے بھلا ہے اس کا پانی ڈال دیتی ہوں اور ڈی اے پی ڈال دیتی ہوں تو خوب ہیلتھی یہ دیکھیں کتنا ہیلتھی یہ گلاب کا پیڑ ہے یہ دیکھئے دیسی گلاب ہے اس میں بھی یہ دیکھیں بہت سارے دیکھیں کتنا خوشورت پول میں نکلا ہوا ہے اور یہ ایک دیسی گلاب ہے یہ بہت خوشورت پہلاو نکلا ہے اس میں کتنے ساری پرسنٹ اس میں بھی لگیں ہیں وہی یک کیرو ہوتی ہے 50% مٹی اس میں ڈال دو 50% ورمی کمپوسٹ اور گوبر کی سڑھی خواد ڈال دو بہت سارے میں نے پلانٹ لگایا ہوئے ہیں یہ دیکھیں روز کے کم سے 10-15-20 پلانٹ ہے ہمارے پیس گملے ہیں 15-25 انچ کے 20-20 انچ کے گملے اس میں کتنی ساری پرس آئے ہیں اور ان میں زیادہ کیا کرنے جرود نہیں ہوتی جب بٹی بالکل سوک جاتا ہے اس میں پانی دے دیجئے پورا گملہ بھر بس اس میں پھول کھل چکا ہے اس میں بھی برس آ رہی ہیں اور چاک پتھی کا چاک پتھی کا پانی ہوتا ہے ایک دن چاک پتھی بھی ہو دیجئے اور اس کے بعد اس میں اسی کا پانی ڈال دیجئے تو سب سے بیس خال ہوتی ہے گلاک کے پھولوں کی اور اس اندر کتنا خوبصورت فلاور نکلنا ہے بہت ہی ہی ہیلڈی فلاور ہے اس کے آسے آپ کو میرا ویڈیو پسند آیا ہوگا جو پسند آیا ہو تو لائک سسکرائب کریے گا اور پھر اگلے ویڈیو کے ساتھ میں میلوں گیا سے تینک یو